بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین مہنامہ دار العلوم دیوبند ماہ دسمبر سن دوہزار بیس کے اداریے میں حضرت جی مولانا محمد سلمان صاحب جنوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے تمام علماء کرام اور طلباء عزام کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور مختصر نصیحت کی ہے درخواست ہے کہ حضرت والا کے اس درد کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنی دوستوں میں اور علماء کرام اور طلباء عزام کے درمیان میں اس کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں مداری سے اسلامیہ کے اساتیزائی کرام خاص طور پر عربی تدریز سے وابستہ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مطالعہ اور دیگر علمی مشاگل کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے علمی ذوق کو متاثر ہونے سے بچائیں اگر کچھ طلباء پڑھنے کے خواہش مند ہو تو ان کو اپنے طور پر پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں اگر اپنے روزگار کے لئے کچھ محنت کر رہے ہیں تو وہ بہت مبارک لیکن دینی خدمت کے لئے اپنے عزم میں کوئی کمزوری نہ آنے دے نیز اپنے طلباء کی حمت بھی بڑھاتے رہیں اور ان کو تعلیمی محنت سے مربوط رکھنے کی کوشش کریں خود طلباء سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت جیسے حالات سے بھی گزر رہے ہوں لیکن علم دین کی قدر و قیمت کو ہر وقت ذہنوں میں مستحضر رکھے اور ہر حال میں اپنی تعلیم کی تکمیل کا پختہ ارادہ رکھے اور اپنے تمام تر مشاغل کے ساتھ روزانہ کچھ وقت اپنی درسی اور دینی کتب کے متعلیمیں لگاتے رہیں یہ حالات بلا صبح تمام ہی اقوام اور طبقات کے لئے آزمائش کی حیثت رکھتے ہیں لیکن اہل ایمان کے لئے ان میں زیادہ آزمائش بھی ہے اور زیادہ ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے اس لئے امت کے رہنماؤں کو مستقبل کے لئے نہایت دور اندیشی دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ لائحہ عمل تیار کرنے چاہیے خاص طور پر نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں مسلمانوں کے ہر قسم کے تعلیمی نظام کے بارے میں طویل اور گہرے غور و فکر اور وسیع مشاورت کے بعد فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ حالات جو بظاہر مشکل ترین ہیں ہماری گرہ خوابی دور کرنے کا ذریعہ بن جائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ